جی فرینڈز آج باہر لے کے آئے ہوں اس کو میں نے کہا پشاف اگرہ کر لے مجھرا واقع ہو جائے کس کی یہ کھانے کے بعد جو نا اس کو میں باہر لے ہوں میں پشاف اگرہ کر لے مجھرا 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 میں پشاف اگرہ کر لے مجھرا موسیقی 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 اگر آپ کو سارا طریقہ کا بتاتا ہوں گا آپ نے بھی ڈوگ رکھا ہوا ہے اس کو اسی طرح کھانا ڈالیں انچاللہ ہیلتھ بھی ساہی رہی گی بیمار بھی نہیں ہوگا کھریپاً تین روٹنے ہوگی ہیں بہت ہماری ہے آپ نے ایتری موسیقی 염� ligar میکس کریں میکس کریں میکس کریں کھانا کھانے کا کافی انتظار کر رہا تھا یہ چال بھئی شروع ہو جا یہ در بڑے شوک سے کھائے گا جنا اس پر کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں یہ پہلے در یہ لگتا ہے گردنوں کو کام ڈال رہا ہے اس کے بعد روٹی کھائی گا اس کے بعد میں ایک اور ویڈیو ساتھ اٹیج کروں گا اس کے لیے میں نے ایک کچھی لسیس ہی بنانی ہے ایک گھنٹ ہے ڈیڑھ تک جو نے اس کو دھوں گا تانگے جو اس کی وجہ سے اس کو گرمیش پہنچے گی نا کیونکہ گرمی ہے تو اس کی وجہ سے جو گرمیش پہنچے گی اس سے جو نا اس کو کافی جو نا آسرا ہو جائے گا یہ گرمی محسوس نہیں کرے گا موہ نہیں کھولے گا اپنا کال اس کو نہ لیا بھی تھا میں نے ہفتے میں دس دنوں میں ایک دو بر لازمی نہ لوا لیں اس کو ہفتے دس دنوں میں چھا بڑا سمجھ دار کوتا ہے جی آپ کوئی نظر آ رہا ہے اس کا کوئی قند وکر اگر آپ کوئی پوٹی کیوں یا چھوٹا پشاہ چھوٹا پشاہ جب انرجنت آیا ہو تو ادھر کر لیتا ہے یہ ٹھیک ہے ویسے یہ پوٹی کے لیے جناب صبح ایک بار لے جاتا ہوں ایک بار شام کو پوٹی اس نے بائیڈ ہی کرنی ہوتی ہے گھر میں پوٹی نہیں کرتا ہے اتنا سمجھدار کتا ہے زورو یہ جی آپ کے سامنے بڑے شوک سے کھاتا ہے دھئی میں روٹی مکس کر کے دو تب بھی کھا لیتا ہے دھئی میں جب آپ نے روٹی دینی ہے اسی طرح تین روٹیاں اوپر تقریبا پاؤ سے آدھا آدھا کلو دھئی اوپر ڈال کے ایک یا دو ایک اوبال کے اوبال کے وہ اوپر اس کے ڈال دینے آپ نے ایسے ہاتھ سے میش کر لینے وہ ڈالیں انشاءاللہ بڑے شوک سے کھاتا ہے میں دو دن یہ ڈالتا ہوں دو دن دھئی ڈالتا ہوں کہاں کہ یہ بیمار نہ ہو جائے گرمی کی وجہ سے وہ موسم اب آج اکتیس مارچ دوہزار بائیس ہے یہ دیکھیں نہیں کوئی اس نے ایک بھی ٹکڑا نہیں چھوڑا ساری کھا گیا اب اس کا ناشتہ ہو گیا جناب بہترین یہ چیک کریں اب ناشتہ کر کے بڑا راضی ہے یہ ادھر شوک کریں یہ ایک اور مرگیاں ہیں ماشاءاللہ کسی پرندے جانور کو کچھ نہیں کہتا بڑا فرینڈی ہے یہ چیک کریں مرگیاں رکھی ہیں چوزیں نکلیں ہیں ماشاءاللہ دیکھ وہ مرگیاں اندر اس کے بھی چوزیں ہیں شوک یہ گھر میں کوئی اتر نہیں رکھے ہوئے جو سہل پرچیز کا کام ہے باقی جانوروں کو جو انا شوک ہوئے یہ چیک کریں یہ کبھی شوک کریں لگیا مٹی میں کے لئے جی دوستو اسلام علیکم جی دوستو یہ جناب اب ڈال رہے ہیں جی کتے کے لئے لسی بنانی ہے جنب یہ ذرا دھین ڈال دوں اس میں تین چار چمچے دھین کی ڈالنی ہے ٹھیک ہے جی چار اور یہ پانچ پانچ چمچے دھین کی بہت ہے اور نمک ڈالنا ہے ایک آج چمچ وہ ڈالتے ہیں ذرا میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے جی نمک بھی ڈالتے ہیں یہ ٹھیک ہے زیادہ بھی نہیں ڈالنا یہ آج ایک ویڈیو مکمل ہو جائے گی ٹھیک ہے آپ کو شوق بھی ہو جائے گا معلومات بھی مل جائے گی جو نئے شکین ہے یہ دیکھیں یہ اب لسیزی بن گیا بڑے شوق سے پیے گا یہ تقریبا تو دو گی لیٹر تو پانی ہو گئی ہے ڈیٹھ دو لیٹر کمس گا تو یہ سارا پیے گا انشاءاللہ یہ اپنے چمچ سے لالے نا یہ دیکھیں اچھی لسیزی بن گی ہے ٹھیک ہے اچھا 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 جی دوستو یہ جناب ڈال دی ہے اس کو لسی سی بنا کے دہیں کی آپ نے طریقہ کر دیکھ ہی لیے اب یہ ساری کھائے گا میں پھر بناتا ہوں پاؤز کر لیتا ہوں ویڈیو بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں سارے پی لیں مٹی تم اچھا نمیتر موسیقی دیکھا